ایتپون ہے آج کا دن خاص طور سے اروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کے لیے کیونکہ جس طریقے سے ساجش رچی گئی جیسے ہمارے سیوگیوں کو فسایا گیا اور جس معاملے میں فسایا گیا اس میں پراثم درشتیات و معاملہ سامنے آ چکا ہے کوٹ کہہ چکا ہے کہ یہ ایسی ایسی ایکٹ بنتا ہی نہیں تھا یہ معاملہ بنتا ہی نہیں تھا آج اور دل دھڑکانے والی خبر آ سکتی ہے کیا کوٹ کی طرف سے اروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کے لیے بلکہ دیکھیں ساری نگاہیں پنجاب حریانہ ہائی کوٹ کے جسٹس دیپک سبل کی بینچ پر ہو گئی جو کی کوٹ نمبر پچاس میں اس وقت جو ہے وہ جسٹس بیٹھتے ہیں اور میں لگاتار جو ہے وہ کوٹ کیلئے شیک کر رہا ہوں آئیٹم نمبر 112 تک معاملہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ صرف 21 کیس دور ہے جب بھاونہ مرتنجے اور پریبندر کے کیس کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہے ہم امید کر کے چل رہے ہیں کہ لنچ کے پہلے پہلے جو ہے اس معاملے میں سنوائی ہونے کی بہت زیادہ امید ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت مہتپور ہے کیونکہ آج سوموار کی سنوائی کے لیے کہا گیا تھا چیپ جسٹس کی بینچ کے دوارہ اور جو یہ مارک کیا گیا ہے یہ کیس وہ جسٹس دیپک سبل کی بینچ پر کیا گیا ہے جسٹس دیپک سبل کے سامنے سارے ترتھے رکھے جائیں گے پہلی پراتمکتہ ٹائمز نو نو بھارت کے لیے سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے تینوں ساتھی بھاونہ مرتنجے اور پرمندر کو نیمت جمانت مل جائے اور اس کے بعد کی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے ریگلر بیل کے پات جو ہم فائی آر کو کوئیش کرنے کے لیے جائے لیکن سب سے مہتپور ہوگا کہ کیا ہائی کورٹ کے دوارہ اس اللیگل کاروائی پر کوئی ٹپڑی کی جائے گی جہاں پر ایک پترکار کو یعنی کی شوٹ دا میسنجر جو کی جو خبر بتا رہا ہو جو بات لارہا ہو جنتہ تک اس کو ہی شوٹ کر دیا جائے اس کو ہی نشانہ بنا لیا جائے اس پر سیدھے کورٹ کی ٹپڑی بہت مہتپور ہوگی اور جاہر طور پر ہمارے وکیلوں کی ٹیم جو ہے اس معاملے میں اپنا پکش رکھے گی کہ کس طریقے سے ایمپلیکیٹ کرنے کے لیے بھاونا اور ہمارے ساتھیوں کو سی ایسٹی ایکٹ لگایا گیا جس کے لیے کوئی آدھار ان کی پاس نہیں ہے پہلے ہی اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کی اتنی کرکری ہو چکی ہے کیسے وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آج اور کیا اس بات کی امید ہے کہ کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد آم آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال موہ دکھانے کے لائک نہیں رہے جائیں گے دیکھیں کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا تھا جب یہ معاملہ کورٹ میں گیا تھا تو آم آدمی پارٹی نے اسے ٹرین کرانے کی کوشش کی تھی کہ کورٹ پر بھروسہ رکھو کہ آپ کو کورٹ پر یقین نہیں ہے اور اس کے بعد کورٹ نے ہی بہت گمبیر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ایسٹی ایکٹ کیوں لگا ہے اور کیوں ایک جو ریپورٹر دوسرے راجے سے آیا ہے اسے کیسے پتا چل جائے گا کہ سامنے والے کی جاتی کیا ہے تو یہ گمبیر بات کورٹ کی طرف سے اسی دن کہی گئی تھی اور اسی سمیں آم آدمی پارٹی کے بہت سارے نیتا یہ ٹویٹ کر رہے تھے اور ہمارے ٹویٹس پر لگاتا ریپلائی کر رہے تھے کہ کیا آپ کو کورٹ پر بھروسہ نہیں ہے دوسری چیز میں لگاتا دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پر ٹرینڈنگ ہے ہماری خبریں اور لگاتار مہیلا پترکار اور دوسرے سوال لوگ ٹویٹر پر اٹھا رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آج کا دن کتنا اہم ہے بہت اہم ہے یہ بات پورا دیش جانتا ہو پورا دیش جانتا ہے اس لئے ہمارے سیوگیں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آشتوش بھی جڑ گئے ہیں واران آسی سے آشتوش بھاونا کشور انترم زمانت مل گئی آج پھر سنوائی یہاں پر ہوگی بھاونا موجود رہیں گے اور مرتنج جو ہمارے کیمرہ پرسان ہے اور جو پربندر ہے ہمارے ڈائیور ہیں ان کی بیل پر بھی آج سنوائی ہوگی لوگوں میں کیا ریاکشن ہے یہ بتائیے لیکن لوگوں میں بھاری ناراضگی ہے بھاری گصہ دیکھنے کو مل لائے کیونکہ جس طرح سے ٹائم تنا نو بھارت نے آپریسن سیس محل کے جریے کیجریوال کی جو سچائی تھی وہ دنیا کے سامنے رکھی اور اس کے بعد جس طرح سے کیجریوال نے باوخلاہت میں ہمارے جو ریپورٹر ہیں بھاونا کی سور کے ساتھ جو تیر آنی جو ہمارے سیوگی ان کو جس طریقے سے جھوٹے مقدمے میں فس آیا اس سے جو کاسی کی جنتہ ہے وہ بہت گصہ میں ہے حالانکہ کیجریوال کا جو سچ ہے وہ پہلے ہی بنارس کی جنتہ دیکھ شکی ہے کیونکہ سال دو جہ چودہ میں وہ یہاں سے چناؤ لڑنے آئے تھے اور اس دوران بھی انہوں نے بہت سا جو وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کو بھی پورا نہیں کیا یہ بہت ہے کہ کہ جریوال کی کتنی اور کتنی میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں جب ان کی سچائی دکھائی جاتی ہے تو وہ ریپورٹر کو ہی جو دلی شرکار میں انہوں نے ایک سپنا دکھایا تھا کہ اچھا جو دلی کو میں اچھے سوچھا جل پیر جل اور بجلی کی ساری سمجھ سے بجلی جو فری دینا چاہنے جو انہوں نے جگیا سائج دکھائی تھی وہ اس پر خرے نہیں اترے ہیں بلکہ جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے ان کے وعدے سب نیرادھار ہے 44 کرون روپے سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور جب اس کی سچائی دکھائی جاتی ہے تو وہ ریپورٹر کو ہی گرفتار کروائے لیتے ہیں جی کیا کہیں گے ان کے کتنی اور کڑنی میں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں بہت 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 سمپل میں رہتے ہیں اور بنتے ہیں گھر بنگلہ ان کا 45 کروائے بنگلہ ان کا ہے لیکن آپ کو امید تھی کہ اس طریقے سے جب سچائی دکھائی جائے گی تو ریپورٹر کو ہی گرفتار کروائے لیں گے ایسا کچھ تو نہیں تھا پر ابھی تو اب سب آشتور لوٹ کر آپ کے پاس آتے ہیں لیکن ایک اہم جانکاری کے لیے ہمیں اپنے سیوگی گورب کے پاس جانا ہوگا گورب یہ 133 نمبر جو لسٹڈ ہے بہاونا کو لے کر کہ آج ان کی سنوائی ہوگی ان کے معاملے کی سنوائی ہوگی تو صرف بہاونا کے معاملے کی سنوائی ہوگی 133 نمبر پر یا جو باقی دو ہمارے سہی ہوگی ہیں ان کے معاملے کی سنوائی بھی 133 نمبر پر ہی ہوگی درشکوں کے لیے بہاونا گوپتہ دونوں ہی شامل ہیں یہ ایک question petition ہے اور ابھی میں بتا دوں کہ جو 50 نمبر کورٹ ہے جسٹس دیپک سببال کی وہاں پر بڑی ابھی تیجی سے کیس جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نجار آ رہے ہیں 115 نمبر پر جو ہے وہ اس وقت سیریل نمبر پہنچ چکا ہے یعنی کی 18 میں کیس بات جو ہے وہ بہاونا گوپتہ جو کیس ہے وہ آ جائے گا question petition جو ہے وہ آ جائے گی تو امید ہم جتا رہے ہیں یہاں پر تینوں کی petition ہے question petition ہے سیدھے آئی کورٹ کو رکھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کیس پنجاب پولیس دوارہ ہمارے ساتھیوں کے خلاف لگائے گئے ہیں ان کو نرست کر دیا جائے اور ہمارے وکیلوں کے دوارہ جج کے سمکشے رکھا جائے گا کہ جو یہ ایف آئی آر کیے گئے وہ نرادھار ہے ان کو درج کرنے کا طریقہ پوری طرح سے غلط ہے اور ان کے لئے اس کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب پولیس اور پنجاب سرکار کے جو اے جی ہیں ان کی طرف سے یہ پوری کوشش رہے گی کہ وہ اس طرح کی باتیں کہیں جہاں پر ڈیلے ٹیکٹیکس اپنا ہی جائے کہ اس کو لٹکانے کی کوشش ہو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن بہت بہت شکریہ گھارب آپ کے پاس لٹ کر آئیں گے آشتوش کے پاس بھی جائیں گے لیکن عبدیش کمار ورشت پدرکار ہمار ساتھ جڑ گئے ہیں اور برکہ تریہن سماجی کاریکرتہ بھی ہمار ساتھ جڑے ہیں اچھا ایک بات یہاں پر ضرور عبدیش جی سے سمجھنے ہوگی عبدیش جی پورا دیش انتظار کر رہا تھا کہ کب سچائی سامنے آئے گی اور یہ آب ہی نہیں ہے آج کیا مانتے ایک اور جھٹکا لگے گا آب آدمی پارٹی کو دیکھیں ایسا ہے کہ سچائی تو سب پورے دیش کے سامنے ہیں اصل میں ہمارے نیالے میں کیا ہے کہ ان کو جو فارملیٹی ہے اس کے انسار کام کرنا پڑتا ہے جس صاحب بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ گرفتاری کا کوئی مائنے نہیں ہے وہ اپنی اور سے فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ نیام ہے کیس ہے بیکتی پرستوط ہوتا ہے وکیل جائیں گے ان کی حاجری لگے گی اس کارانے سب چیزیں ہو رہی ہیں دیش نے سمجھ لیا کہ ہائی کورٹ نے انٹریم بیل اس لیے دے دیا کہ اس سمیں لمبی سنوائی کا سمیں نہیں تھا انہوں نے دیکھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں پہلے جو ہے پہلے اکیوزٹ کو باہر نکالو اس کے بعد آگے آگے پروپر سنوائی کر دیں گے تو ہائی کورٹ نے تو پہلے ہی ایک انڈکیشن دے دیا کہ جو کچھ بھی کیس بنایا گیا ہے اس میں ایسا ہی نہیں ماملہ کہ اکیوزٹ کو لمبے سمیں تک جیل میں رہا جائے تو پہلی پر آ جائے عام آدمی پارٹی پنجاب سرکار اور پنجاب پولیس کی ہو چکی ہے آج مجھے جو دیکھنا ہے وہ ہائی کورٹ کی ٹپنی سے زیادہ مجھے میرا جو دھیان ہے کہ پنجاب سرکار کی اور سے پیس وکیل کیا ترک دیتے ہیں کیونکہ پورا دیس نے یہ دیکھ لیا ہے آپ لوگ جو کہا رہے کہ دیس کا دیس کو پتا ہے آپ کے ہی ایکشن آ رہا ہے کہ آپریشن ابھی تک جو عام آدمی پارٹی اپنے اوپر لگے ہوئے سارے آروپوں کا جواب دیتی تھی آروپ لگاتی تھی راجنیتک ہے سیس محل آپریشن میں پہلی بارا ایسا ہوا ہے کہ انہوں خندن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ خندن کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کو اس کا اتر دینا پڑ رہا ہے دیس کے سامنے کہ ہم کو ہم نے کیوں ایسا کیایا تو دوسرے مکمنتری کی بات کر رہے ہیں تو یہ جج صاحب کو پتا ہے کہ یہ دیس جس طریقے سے اب دیش جی دیش کی لوگ جس طریقے سے رییکشن دے رہے ہیں لگاتار نبھارت دیکھ رہے ہیں نبھارت کے ساتھ جس طرح کی ساجش رچی جا رہی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے رچی جا رہی تھی یہ تو پنجاب میں گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب میں ساجش رچی گئی پنجاب میں جھوٹے آروپ لگائے گئے اور پنجاب کے علاوہ دلی میں بھی یہ سب ہونے کرنے کی کوشش ہوئی لیکن اروند کجریوال پہلے کہتے رہے کہ ہم کو دلی پولیس دے دیجئے اگر دلی میں انہیں پولیس مل گئی ہوتی تو دلی میں کئی پترکاروں کو ابھی تک شاید وہ گرفتار کروا چکے ہوتے برکات ریان دلی کے سارے تکریباً سبھی پترکار جیل میں ہوتے اگر دلی پولیس بھی ان کے خاتھوں میں ہوتی لیکن ابھی دربا کے پونک تو یہ بات ہے کہ دلی شرٹ پہن کر کے اوور سائز شرٹ پہن کر کے میں کرپشن سے لڑوں گا میں بنگلہ نہیں لوں گا میں گاڑی نہیں لوں گا میں اپنے بچوں کی سر کے اوپر رکھ کے ہاتھ قسم کھاتا ہوں یہ سب باتیں کہاں چلی گئی وہ جو چوالیس کروڑ کا شیش محل بنا ہے اس کی ریپورٹنگ تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو تو کھول دینا چاہیے دلی کی جنتہ کے لیے آپ دلی کی لڑکی کے ساتھ جو یہاں سے ایک ریپورٹر ہے جو نبھارت ٹائم کی ریپورٹر ہے اس کو آپ کتنا حیرت کر رہے ہیں کیا اس پوری فیملی کے ساتھ بیت رہی ہوگی آپ دلی کی جنتہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پائے آپ دوسرے راجیوں میں جا کے بولتے ہیں کہ موڈل بناوں گا دلی جیسا یہ موڈل برکہ جی لوٹ کر آئیں گے مجھے ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو کھل کھل جائے گا سب کے سامنے اور ہم نے پردہ اٹھا دیا بلکل پردہ اٹھا ہے کہ کب اس کیس پر سنوائی ہو اور کب جو سچ ہے وہ سب کے سامنے لیکن عبدیل چیز نے جو بات کی کہ سب کی نگاہیں اس پر بھی ہوں گی کہ آج پنجاب ترکار کیا کھیل کھیلتی ہے کون سی دلیلیں دیتی ہے بلکل بلکل لشے طور پر کون سی دلیلیں دیتی ہے کیا کہا جاتا ہے لیکن آپ کو اسٹیٹس بتا دوں اب ایک سو سترہمے نمبر کیس کی سنوائی چل رہی ہے یعنی اب بہت سمیں نہیں بچا ہوا ہے بہت تیجی سے معاملے آگے بڑھ رہے ہیں ایک سو تیتیس نمبر پر ہمارا کیس ہے تب اس معاملے کی پوری سنوائی ہوگی لیکن جو عبدیش جی بات ذکر کر رہے تھے وہ بہتر ذکر کر رہے تھے دوسرے پینلیس جو ذکر کر رہے تھے کہ بار بار جو ہم نے سوال پوچھے ان سوالوں سے ان سوالوں سے شرمچی لوگوں کا سمرتھان ہمارے آپریشن شیش مہل کو ملا اس سے شرمچی اور نیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب شانیوار کو ہائی کورٹ میں ہماری ٹیم نے موف کیا بیل کے لیے اس دوران آتا کون ہے راجس سرکار کے اور سے راجس سرکار کے سب سے بڑے وکیل آتے ہیں جبکہ کوئی دوسرے وکیل بھی آ سکتے تھے اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے تھے لیکن یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی طرقے سے نو بھارت کی ٹیم کو کوئی بھی راجس اور دیکھیں یہ وہی پارٹی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے برشتہ چاریوں سے لڑنے کے لیے چلے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلانا پارٹی کا فلانا نیتا اس کو گرفتار کرانا ہوگا جیل میں ڈالنے ہوگا یہ پترکاروں کو بولنے نہیں دیتے ہیں یہ چوتھے ستم پر بین لگاتے ہیں اور آج یہ پارٹی اور پارٹی کے مکھیا پرمک کیا کر رہے ہیں پینتالیز کروڑ کا رینویشن کراتے ہیں اور اس سے جب نبھارت پردہ اٹھاتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں یہ لوگ خبر اس وقت پنجاب حریانہ ہائی کورٹ سے ہے جہاں پر بھابنا کیس کی سنوائی چل رہی ہے اور باقی جو دو ہمارے سہیوگی ہیں ان کے ماملے کی سنوائی چل رہی ہے جسٹس دیپک سنبھل کی بینچ اس ماملے کی سنوائی کچھ ہی دیر میں کرنے والی ہے کوٹ کی کاؤز لسٹ میں ایک سو تینٹیس نمبر پر کیس کو لسٹ کیا گیا ہے ابھی ایک سو سولوہ نمبر جو کیس ہے اس کی سنوائی جاری ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ کرم بڑھتا جاری ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ کرم بڑھتا جاری ہے اور بہت ہی جلد ایک سو تیزیس نمبر پر جو لسٹ ہے ان کی بیل پر سنوائی یہاں پر کی جائے گی اور صرف اور صرف جائنس چاوڑ اب بھارت یا پھر پنجاب اور یا پھر دلی میں ہی نہیں پورا دیش اس کا انتظار کر رہا ہے پیسلے کی گھڑی کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے اور یہاں تک کی سرجید اور شیش محل میں بیٹے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ مانشو کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا ہو گیا دراصل انہوں نے سوچا تھا کہ ایسا کر کے وہ ڈرائیں گے پریشان کریں گے لیکن وہ پریشان کچھ دیر کے لیے کر سکتے ہیں ڈرائیں نہیں سکتے ہیں اور یہ ڈرانے کی کوشش کی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا شیش محل سامنے رکھ دیا تھا ہم نے پورے ہندوستان کے سامنے رکھ دیا تھا ڈلی کے سامنے رکھ دیا تھا 45 کروڑ کے رینویشن کی پوری دستاویز اور اندر تک کی ایک ایک تصویر ہم نے درشکوں کو دکھائی اور اسی بات سے بوکھلائے ہوئے اروند کے جریوال اور آم آدمی پارٹی کے نیتا لگاتار کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے سیوگیوں کو جو پیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں ان کو پسایا جائے اور آخرکار پنجاب میں انہوں نے اس منصوبے کو انجام دیا راکیش ہمارے سیوگی ہائی کورٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے چنڈی گھر سے سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں راکیش اب کچھ ہی منٹ میں ماملے کی سنوائی ہوگی بھاونا نتیونجے اور پرمندر پرمندر جو ہیں ان تینوں کے ماملے کی سنوائی ہوگی اور آج ایک طریقے سے ایک اور تماشا ہوگا ہم آدمی پارٹی کے مو پر دیکھیں ابھی 121 نمبر کیس کی سنوائی چل رہی ہے 133 نمبر پر اپنا کیس لگا ہوا ہے یعنی 12 کیس کا فاصلہ ہے اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر بعد کسی بھی طریقے کسی بھی سمیں یہ خبر آ سکتی ہے کہ بہت جلد ہماری کیس کی سربائی شروع ہو جائے اور نشری طور پر دیکھیں جس طریقے سے ہمیں پریشان کیا گیا جس طریقے سے ریپورٹرز کو ٹارگیٹ کیا گیا بھاونا کو ٹارگیٹ کیا گیا انہیں گرفسار کروایا گیا اس سے پہرے پچیس طریقوں پچیس اپریل کو شام پانچ بچ کے پچپن منٹ پر ہم نے آپریشن شیچ میں لانچ کیا تھا اس کے اگلے دن چھبیس طریقوں میں تھا میرے ساتھ دکھا مکی ہوتی ہے پھر ایمانشو کے ساتھ ہوتا ہے پھر کندن کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھاونا جب آتی ہیں لودیانہ پر آتی ہیں سرکار کے انویٹیشن پر کی آئیے یہاں پر دو دو مکمنتیوں کا کارکم ہے آئیے آپ کبر کریے اور روڈ کے اس سائیڈ رکھا جاتا ہے سادی وردی میں پولیس والے تینات رہتے ہیں تو جان بوشکر اور فوٹوگرافی کی جاتی ہے ہماری ٹیم کی جبکہ فوٹوگرافی ہونی چاہیے تھی جو مکمنتی کا کارکم ہے جو وہاں پر گیس آ رہے ہیں ان کی آپ فوٹوگرافی کریے تو فوٹوگرافی خاص طور پر نوبارت کی ٹیم کی کی جاتی ہے پھر کس طریقے سے اس پورے ماملے میں ایک کیس رچا جاتا ہے ایک جال بھنا جاتا ہے ایسے لگا ان تصویروں کو دیکھ کر بار بار ہم نے ان تصویروں کو دکھایا جیسے وہ خاص طور پر سادی وردی میں پنجاب پولیس کے جوان اس لیے تینات کیے گئے تھے تاکہ نوبارت کی ٹیم کو کسی طریقے سے فسا کسی طریقے سے کوئی کیس ان پر بناو اور یہ باتیں آئے جیسے جیسے جو ایف آئی آر کی کوپی آگئی سامنے پھر جس طریقے سے اور آپ دیکھئے جو لوور کورٹ میں جب سنوائی ہوئی سیشنز کورٹ میں یہ ماملہ گیا تھا جہاں سے جیوڈیشل کسٹڈی کی بات آئی تھی وہاں پر دو بار جج کو ماننا پڑا کہ ایف آئی آر کی کوپی دیجئے تب پولیس نے کوپی رکھا پھر اس کے بعد دیکھئے میں چھوٹی چھوٹی بات کہنا چاہ رہا ہوں ایک کہ آپ لوگ یہ کہا رہے ہیں کہ نو بھارت کو ڈڑانے کی کوشش ہوئی وہ تو ایک چھوٹی بات ہے اصل میں ارون کی جریبال نے بھابنا کی گرفتاری یا راکیس کو ڈھکا دلوا کر کے دیش کے سب ہی ان پترکاروں کو آتنکیت کرنے کوشش کی تاکہ بھابیس میں کوئی ہمارے بیرود کوئی یہ سٹوڑی نہ کر سکے تو یہ ایک ابھی اس سمیں ٹائمز نو بھارت کی ہے لیکن ایک سمجھ پترکار سمجھ آئے کہ یہ بات ہے دوسری بات جو گیجریبال جی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ برابر سڑینت کرتے رہتے ہیں کسی کو فسانے کے لیے اپنے لوگوں کو فسایا مار کے نکلوائیا اس ایک گھٹنا نے یہ دیش کے سامنے لا دیا ہے یہ کبھل آروپ نہیں تھا یہ سچ ہے کہ وہ سڑینت کرتے ہیں اور یہی پر تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اس سمجھ ایک پترکار یا ایک گروپ کی بات لگ رہی ہے لیکن جو لوگ بھی اس دیش میں جو ایکٹیویسٹ ہیں جو انجیو چلاتے ہیں جو سوشل کوچ کو لے کے کھرے ہوتے ہیں مانوان دکار کو لے کے کھرے ہوتے ہیں بڑشٹا چار کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ان سب کو یہ ڈڑھانے کی کوشیس ہے کہ میرے خلاف آپ کھرے نہیں ہو تو ان سب کا دائیت تو ہے کہ اس لڑائی کو لے کر کے آگے آئے سرکو پر اترے بیروت کریں جھنڈا اٹھائیں نہیں تو آگے یہ خطرناک پربیرتی لے سکتے ہیں اور جو لاسٹ بات اس میں ہے کہ اگر پولیس کے ایکسے ایکسن کے بیروت دیش کا مانوان دکار آئے جیسا سنگٹھان اگر کھڑا نئی ہوتا ہے نیشنل ہومن ڈائیٹ کمیسن ہے اسٹیٹ ہومن ڈائیٹ کمیسن ہے ویمن کمیسن ہے تو پھر ایک خطرناک پربیرتی پنجاب کی پولیس اور دوسرے راجیوں کی پولیس اپنا سکتے ہیں بلکل اور زیرا سوچیں اگر باقی راجیوں میں بھی اروند کیجریوال آ جاتے ہیں یا دلی میں بھی پولیس ان کے حوالے ہو جاتی ہے تو پھر کہاں کہاں ڈرا ڈرا کر وہ کیا کیا کر سکتے ہیں برکہ جی کچھ کہنا چاہتی ہے برکہ جی جی ستیتی بہت بھیاوہ ہے ابھی سبھی پترکاروں سے آوہان کرتے ہیں کہ اس مدے پر اپنی جور پرتکریہ دیں اور سبھی human rights والے آ کر کہ اس مدے پر بات کریں ہو گیا رہا ہے کیسے پترکار کو جو ایک سوال پوٹتا ہے آپ اس کے اوپر پرجی کیس بلکل صاف ہے کلیر ہے دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے کوٹ کو بھی پتا ہے لیکن آج پورے دیش کی نگاہ کوٹ کی طرف تکی ہوئی ہے کہ کیا آخر ہو کیا رہا ہے اس دیش میں کس طریقے سے آپ اگر پردہ فاش کرتے ہو کسی کا تو آپ کو کیسے انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا آپ کو کیسے عرص کیا جائے گا آپ کو جیل میں ڈالا گیا کس بنیاد پر شیدری والی جیسے ہی کیا گا دیکھتے ٹائمز کاؤن اب بھارت کا چھپ جاتے ہیں انہی وہ کروڑوں کے پردے کے پیچھے جو انہوں نے اپنے شیش ویل میں لگا رکھے